مری کے قریب لورا کے علاقے میں ڈولی لفت سے گر کر بیس سالہ طالبہ جام بھا پولیس نے لاش تہویل میں لے لی وہ اس پوٹم کے لیے اسپدال منتقل لڑکی تھرڈیر کی طالبہ ہے حادثے کا شکار ہوئی یا معاملہ کچھ اور ہے تحقیقات جاری جالی اکاؤنٹس کے اس میں سابق صدر عاصف علی زرداری کل اعتصاب عدالت میں پیش ہوں گے کارکنوں کو عدالت آنے سے روک دیا قانون کے ذریعے پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ہم قانون کے ذریعے ہی بے گناہ ثابت ہوں گے عاصف زرداری کا جیالوں کو پیغام نیف سے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے محلت بھی مانگ لیں شہباز شریف کی بیٹھے کے ہمراہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات حمزہ شہباز کے وارنٹ گرفتاری پر گفتگو لیگی رہنمہ احسان اقبال کی حکومت پر کڑی تنقید کہا پنجاب کے عوام کو دبانے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ایسا سیاسی زلزلہ آئے گا جو سنبھالا نہیں جائے گا آج ملک میں آناڑیوں کی حکومت ہے ہم نے اپنے آپ کو نیپ کی کروائی سے بلکل الہدہ رکھا ہوا ہے جو تماشا ہے وہ کا تعلق حکومت سے نہیں ہے اس کا تعلق اس مضاحمت سے ہے جو شہباز شریف ہم آف کیجئے گا حمزہ شریف نے دو دن تک مضاحمت کی شریف خاندان کو قوم کی لوٹی گئی دولت واپس کرنا ہوگی نئے ملاق کی تنقید کہتے ہیں وزیراعظم کا نیپ پر کوئی دباؤ نہیں قانون کے تحت حمزہ شہباز کے گھر گئے تھے سٹی کے دن سٹے آرڈر مل گیا پی پی قیادت کا عوام سے تعلق نہیں لاہور کا بلاول ہاؤس پاکستان میں دوسرا بڑا گھر ہے ہمارے پاس اس وقت ریلائیبل انٹیلیجنس ہے سولہ سے بیس اپریل تک یہ کروائی کی جا سکتی ہے اور مخبوضہ کشمیر میں ایک نیا واقعہ رونما کیا جا سکتا ہے پاکستان پر بھارت کے جانب سے ایک اور جاریت کا خطرہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مودی سرکار نے سیاسی بقا کے لیے خطے کا امن دعو پر لگا دیا جنگ کے بعد ابھی منلا رہے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہتری آئی ہے وزیراعظم جلد تہران جائیں گے نفرت کے جواب میں دوستی کا پیغام پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت سوہ بھارتی ماہیگیر رہا کر دیئے کراچی سے لاہور روانہ واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا مزید دوستو ساچ ماہیگیروں کو بھی جلد رہا کیا جائے گا قائد امکم کی نفرت انگیز تقاریر کا کیس برطانوی پولیس گواہان کے بیانات ریگارڈ کرنے اسلام آباد پہنچ گئی اینی شاہدین کا تعلق سندھ سے ہے دستیابی یقینی بنانے کے لیے ایف آئی اے کا آئی جے سندھ کو خط دواؤں کی قیمتوں میں اس کو اضافہ کرنے والی کمپنیز کے خلاف ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکشن لاہور میں کروڑوں روپے کی دوائیں قبضے میں لے لی گئیں اٹھائیس دواؤساس کمپنیوں کے خلاف مقدمات بھی درج کراچی کے پوشش علاقے دیفنس میں فائرنگ سے پولیس اہلکار اور سیکیورٹی گارڈ جامبھک راہگیر زخمی ایک ملزم سٹیریم روڈ پر نیجی اسفدال سے پکڑا گیا دوسرے ملزم بھی گرفتاری کے لیے چھاپے جامبھک اہلکار خالد کی میت شکارپور چوہکیدار رمضان کا جستخا کی رحیم یار خان روانہ ورلڈ کپ کے لیے اعلان کردہ ممکنہ سکارٹ سے کپتان کتنے مطمئن کوچ اور چیف سیکٹر سے دعلقات کیسے ہیں آسٹریہ کے خلاب والرز کی ناکامی کتنی پلے شانکن ہے سرفرا زحمت کا سماح کو بڑا انٹریو پاکستان کے ورلڈ کپ فائنل کھیلنے کا بھی یقین مکمل انٹریو دیکھیں آج شام پانٹ بجے پروگرام سپورٹس ایکشن میں